اسلام علیکم ایڈیوان ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں ریدہ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پائنیپل کیک ہے اور اس میں نہ ہی میدہ ڈالا ہے نہ ہی ایک ڈالا ہے اور نہ ہی کوئی بیکنگ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا آپ نے صرف اس کو اسیمبل کرنا ہے ٹھیک ہے انسٹنٹ کیک ہے جو جھٹ پٹ صرف پانچ منٹ میں آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چیزیں جو ہیں آویلیبل اور بہت ہی کم انگریڈینٹس میں تیار ہو جائے گا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بریڈ کے چار سلائسز لے لینے اور یہ بات دھیان میں رکھیں کہ آپ نے بریڈ جو ہے وہ میٹھی لینی ہے نمکین بریڈ آپ نے نمکین بریڈ جو ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی آپ نے میٹھی بریڈ لینی ہے اگر بریڈ آپ میٹھی لیں گے تو ہی آپ کا کیک اچھا بنے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے جو کنارے ہیں ان کو کٹ کر لینا ہے آپ سیزر سے کریں یا نائف سے کریں جیسے آپ کو ایزی لگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویپنگ کریم لے لینی ہے یہ ویپنگ کریم جو ہے یہ مجھے 3.20 روپیز میں مارکٹ سے ملی ہے ایک لیٹر ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑی در پہلے فریجر میں رکھ لینا ہے ویپنگ کریم جو ہے وہ آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے فریجر میں آپ تھوڑی در پہلے اس کو رکھ لیں اور اگر جو ہے آپ یہ فل پیک نہیں لینا چاہتے ایک لیٹر والا تو جو سمال پیک ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں ان کے جیسے نیسلے کریم کے ملتے ہیں ویسے ہی ویپنگ کریم کے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑی در پہلے اس کو فریجر میں رکھیں اس کے بعد آپ نے ایک اپ نکال کے آپ نے اس کو بیٹر سے بیٹ کر لینا ہے اگر بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں آپ نے کریم کو پانچ منٹ تک وپ کرنا ہے اور اگر آپ ہینڈ بیٹر لینا چاہیں تو وہ ٹو تاؤزن تری تاؤزن تک آپ کو ایزلی مل جائیں گے مختلف پرینٹس کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ میٹھا کام پسند کرتے ہیں تو آپ بے شک چینی اس میں ایڈ نہ کریں چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر مزید بیٹ کرنا ہے کریم کو جب تک کہ یہ تھک فارم میں نہ آجائے دیکھیں کریم ہماری تھک فارم میں آگئی ہے اب اگر ہم واؤل کو سائٹ پر بھی کریں گے تو کریم ہماری اپنی جگہ سے نہیں ہیلے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں آپ نے ویپنگ کریم کھلانا ہے اس کے بعد جو بریٹ کے ہم نے کنارے کٹ کر لیے تھے اس میں سے سب سے پہلے ایک بریٹ کو ہم رکھیں گے اور یہ پائنیپل کا سیرپ ہے پائنیپل سیرپ جو ہوتا ہے یہ وہ سیرپ ہے آپ نے کہا کرنے اس سیرپ کو اپنی بریٹ پر اچھی طرح سے لگا لینا تاکہ بریٹ جو ہے ہماری وہ مزید نرم ہو جائے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے آپ نے لگا دینا کہ پائنیپل سیرپ بھی نکلتا رہے کیک میں سے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو سیرپ کو لگا دینا ہے بریٹ پر اس کے بعد جو کریم ہم نے ریڈی کی ہے وہ کریم ہم نے اس کے اوپر لگا دینی ہے اور جو اس کین میں پائنیپل ہوتے ہیں ان کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں ٹھیک ہے یہ کریم لگانے کے بعد ہم وہ پیسز جو ہیں اس کے اوپر لگائیں گے اور تمام لیئرز کو ہم نے اسی طرح لگا دینا ہے یہ دیکھیں کریم ہم نے لگا دی ہے اب جو پائنیپل ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس کے چند پیسز ٹھیک ہے نا بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے آپ گھر میں خود بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں کوئی مہمانہ نہیں ہو آپ ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یا گھر میں کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ہو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت ہی اچھا بنتا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا سلائس جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دینا ہے اور دوبارہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا پہلے سیرپ لگانے ٹھیک ہے تو سیرپ لگانے کے بعد آپ نے پھر کریم لگا دینا ہے اور کریم لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے اوپر پائنیپل لگا دینا ہے اس کے بعد ہم اور بریڈ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر بھی ہم پہلے سیرپ لگائیں گے سیرپ لگانے کے بعد پھر ہم کریم لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ حوصلہ افضائی بھی ہو جاتی ہے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز بنانے کو دل بھی کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں سیرپ میں نے لگا دیا اور اس کے اوپر میں دوبارہ کریم لگا دوں گی کریم جو ہے اگر آپ ایک لیٹر لے کر رکھ لیتے ہیں گھر میں تو وہ مزید آپ کو کئی دن جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو باقی بچیوی کریم جو ہے وہ آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ بڑی نہیں لینا چاہتے تو آپ سمال پیک بھی لے سکتے ہیں اور بریڈ آپ نے لازمی سویٹ بریڈ لینی ہے اچھا تو یہ جو ہے کریم اب ہم چاروں طرف لگا دیں گے کیونکہ ہم نے ساری لیئرز جو ہیں بریڈ کی وہ لگا دی ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم پائنپل لگا دیں گے اگر آپ لوگ اس کے اوپر وہ لگانا چاہتے ہیں چوکلیٹ چپس جو ہوتی ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ فورس لیئر اب میں نے لگا دیا بریڈ کی اور اس کے اوپر بھی میں سیرپ لگا دوں گی اور پھر جو ہے سیرپ لگانے کے بعد میں دوبارہ کریم لگاؤں گی کیک جو ہے یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے جیسے بزار کا کیک ہوتا ہے بلکل وہی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ میرے کہنے پر ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ آپ انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں ریدہ خان ستائیس نوے انسٹرگرام کی میری آئی ڈی ہے اور کیک بنا کر آپ اپنی پکچر بھی مجھے وہاں پر ٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کریم کو اس طرح چاروں طرف سے سیٹ کر لینا ہے کریم کو سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے پائنے پلس کے اوپر لگا دینا ہے اچھا تو تقریباً ساری لیئرز جو ہیں یہ اب لگ گئی ہیں اور اس کے اوپر اب ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو فیفٹی میں یہ مجھے مارکٹ سے ملا ہے نوزل کا یہ سیٹ تھا لیکن ایک اور تھا ٹری فیفٹی میں وہ زیادہ اچھا تھا کیونکہ اس کے اندر نا اس کا جو اوپر سے ڈھکن تھا وہ بہت چھوٹا تھا جو یہ میں نے لیا لیکن اس کے اندر کریم نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کریم ٹھیک تھی کافی تو پھر میں نے شاپنگ جوزی پر بیگ ہوتا ہے اس کے اندر میں نے اس کی نوزل ڈال کی کریم اس کے اندر ڈالی اور پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ کریم لگائی تھی اوپر جو لگائی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پائنیپل کین لینے کے بجائے آپ نے لینا ہے جو کوکٹیل ہوتا ہے فروٹ کوکٹیل وہ آپ لینے تو وہ زیادہ بہتر ہے میں نے ایکچولی وہی لینا تھا لیکن وہ اس شاپ پہ اس شاپنگ سینٹر پہ مجھے وہ ملا نہیں وہ شارٹ تھا ٹھیک ہے تو میں نے یہ پائنیپل کین لے لیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فروٹ کوکٹیل جو ہوتا ہے وہ ون تھرٹی تک کا آئی تنک مل جاتا ہے ایزیلی آپ نے وہ لینے اور اس میں چیریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں وہ آپ اپنے کیک کے اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ لکھ ذرا اچھی ہو جائے گی اور آپ کیک کی لکھ دیکھیں کتنا زبردست کیک تیار ہوا ہے اور آپ نے کوئی بیکنگ نہیں کرنی آپ نے اس میں کوئی بھی مطلب زیادہ انگریڈینٹس ایڈ نہیں کرنے انڈا یا میدہ یا پھر بیکنگ پاورڈر وغیرہ کیونکہ بیکنگ والا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس میں آپ نے صرف ریزیمبل کرنا ہے اسیمبل کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا بنا تھا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور مزید آپ کوئی کیک اگر ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا اللہ حافظ